پاکستان بنامہ افغانستان کے بیچ چننے میں کھلے جا رہے ایک اور وشو کپ کے بڑے مقابلے میں پاکستان کے ٹیم میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ساتھ وکٹ کے نقصان پر 283 رن لگائے آپ کو بتا دے کہ پاکستان کے لئے سروادھک رن سکورر اس مقابلے میں ان کے کپتان بابر آزم رہے جنہوں نے 74 رنوں کی پاری کھلی لیکن انت میں افتقار احمد کی تیز ترار پاری کے چلتے پاکستان کے ٹیم اپنا سممان بچانے میں کامیاب رہی پاکستان کے لئے یہ مقابلہ جیتنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر انہیں افغانستان کے ورود بھی ہار ملی تو اس وشو کپ میں ان کے ٹاپ چار میں پہنچنے کی سمبھاو نائے بہت زیادہ کم ہو جائیں گی پاکستان کے لئے آنے والا ہر مقابلہ کرو یا مرو کا ہونے والا ہے اگر انہیں ٹاپ چار میں جگہ بنانی ہے تو لیکن اس مقابلے میں پاکستان کے ساتھ وہ ہوا جو پچھلے کئی سالوں کی کئی مقابلوں میں نہیں ہوا دراصل میں پاکستان کے بلے باز عبدالشفیق نے ٹیم کے لیے وہ کیا جو 1168 گیندوں میں کوئی بلے باز نہیں کر پایا جی ہاں ایک بڑا ہی خاص ریکارڈ عبدالشفیق نے اپنے نام کر لیا عبدالشفیق نے پاکستان کے لیے 1168 گیندوں کے بعد پاور پلے میں چھککا لگایا جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ عبدالشفیق نے پاکستان کے لیے اس مقابلے میں پاور پلے کے آٹھوے اوور میں مجیب کو چھککا لگاتے ہوئے پاکستان کا ہی سوخہ سماپت کر دیا ہے دراصل 1168 گیند یعنی کی 117.2 اوور پاور پلے میں پاکستان کی ٹیم یعنی کی ایک سے دس اوور پہلے پاور پلے میں کئی مقابلوں میں پاکستان کا کوئی بھی بلے باز چھککا لگانے میں کامیاب نہیں ہو پایا حیرانی ہوتی ہے ایک پاور پلے میں 60 گیند ہوتی ہے بلے باز فارم میں ہوتے ہیں پھر بھی اتنے سال میں اتنے گیند خیلنے کے بعد اتنے اوور فیس کرنے کے بعد پاکستان کے لیے ابھی تک کوئی بھی بلے باز ایک چھککا پاور پلے میں نہیں لگا پایا اور یہ سوخہ آج عبداللہ شفیق نے ختم کرتے ہوئے آٹھوے اوور کی تیسری گیند پر چھککا لگاتے ہوئے پاکستان کو پہلی بعد اتنے دنوں کے بعد ایک چھککا پاور پلے میں نصیب ہونے دیا بتا دے کہ جس طرح کی شروعات پاکستان کی رہی وہ اس مقابلے کے لحاظ سے ٹھیک تھی دس اوور میں چھپن رن ایک وکٹ یہ بتاتا ہے کہ اس مقابلے میں ٹھیک ٹھیک شروعات پاکستان کی رہی اور انت بھی بہتر رہا لیکن اگر پاکستان کی جیم میں مقابلہ جیتنے میں ناکامیاب رہی تو پھر آنے والے سمیں میں ٹیم کے لیے ٹاپ چار میں جگہ بنانا کافی مشکل ہو جائے گا اس خبر میں فیلحال اتنا ہی بنے رہی ہے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی